اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے یہ کسی کے ذاتی اعصاف نہیں ہے کسی نبی کا کوئی اپنی قدرت ذاتی نہیں ہوتی جو بھی علم اللہ دینا چاہے جس وقت جو چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دکھا دے حضرت عمر کو اگر میدان دکھا دیا گیا میدان جنگ جو ہے شام کا اللہ نے جب چاہ دکھا دیا لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ جب چاہتے حضرت عمر دیکھ لیتے کہ ٹی وی آن کیا اور دیکھ لیا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے وہاں یہ نہیں ہے یہ اختیار جو ہوتا تھا ان کا اللہ تعالیٰ جس کے لئے چاہے جو کرامت چاہے جو موجزہ چاہے ظاہر کر دے لیکن جب نہیں اللہ کی مشیعت تو نہیں پاس ہی کتنے دور ہوں گے جبکہ اس کوئے میں پڑے ہوئے تھے اس وقت انہیں خوشبو نہیں آ رہی تھی منہ خوشبی سونگ سونگ کر جو وہاں پہنچ گئے ہوتے لیکن یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے لاجدو انی لاجدو ریح یوسف لولان تفندون مجھے اندیش آئے تو مجھے یہ نہ کہو کہ اب تو یہ بالکل سٹھی آ گئے یعنی اب یہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے ان کو انہوں نے یہی کہا گھر والوں نے خدا کی قسم آپ اپنے پرانے خیال میں ہیں پرانے وہم میں ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یوسف زندہ ہے حالانکہ نہ معلوم کہاں کا ہلاک ہو چکا ختم ہو چکا تو جب وہ بشارت دینے والا آیا اور حضرت یوسف کا کرتہ اس نے ڈالا حضرت یعقوب کے چہرے پر فردت نہ بصیرہ تو وہ لوٹ آئے دیکھتے ہوئے یعنی ان کی نگاہ جو ہے وہ عود کر آئی بشارت لوٹ آئی انہوں نے فرمایا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا مجھے اللہ کی طرف سے ان چیزوں کا علم حاصل ہے جو تم نہیں جانتے ان کا ابا جان ہمارے لئے استغفار کیجئے اللہ تعالیٰ سے ہمارے گناہوں کی معافی کی درخواست کیجئے یقینا ہم خطاکار تھے ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اب یہاں دیکھئے صوفہ کا لفظ بہت اہم ہے درہا ٹھہر کر میں استغفار کروں گا ابھی غصہ ختم نہیں ہو رہا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا یعنی یہ کہ ابھی وہاں پیشی ہو جائے گی اس کے بعد سارا معاملات کی صفائی ہوگی ابھی فوری طور پر استغفار نہیں کر رہے ہیں صوفہ استغفر لکم لبی ٹھیک ہے کچھ وقت کے بعد میں تمہارے لئے استغفار کروں گا انہو ہوا الغفور الرحیم یقینا وہ غفور ہے اور رحیم ہے فلما دخلوا علیہ یوسفہ اب جب یہ سب کے سب آگئے وہاں سے پورا قافلہ آگیا تمام بنی اسرائیل اب بارہ گھرانے تھے یہ ان کی اولادیں تھیں ان کے بچے تھے بیویاں تھیں وہ سب آگئے لما دخلوا علیہ یوسفہ آوہ اب انہوں نے اپنا جو بھی تخت جو بھی جگہ اونچی ہوگی بیٹھنے کی اپنے والدین کو اپنی والدہ کو بھی اور حضرت یعقب کو بھی وہاں بلا لیا وقالت خلو مصر انشاءاللہ آمنین انہوں نے کہا کہ اب آپ لوگ مصر میں داخل ہوں اللہ چاہے تو پورے امن کے ساتھ یہاں آپ کے لئے امن ہے سکون ہے راحت ہے ورفا ابوائے علیہ اور اپنے والدین کو انہوں نے اپنے تخت کے اوپر اٹھا لیا اوپر اوپر بٹھا لیا وہ سب کے سب ان کے سامنے سجدے میں گر گئے یہ سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے جو کہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا شریعت محمدی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں دین کے تکمیل ہو گئی ہے تو واقعہ یہ ہے کہ پھر توہید کا معاملہ بھی جو ہے وہ آخری درجہ میں تکمیل کو پہنچا دیا گیا یہ سجدہ تعظیمی اب حرام مطلق ہے لیکن اس سے پہلے یہ جائز تھا ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہیں وہ قبروں کو یا اور ہم اپنے پیروں کو مدرگوں کو کہتے ہیں کہ سجدہ کرتے ہیں یا جھکتے ہیں تو دلیل پکڑتے ہیں ان چیزوں سے کہ یہ سجدہ دیکھو حضرت ابراہیم سے ثابت ہے فلان سے ثابت ہے اور یہ جو حضرت یوسف کو سجدہ کیا گیا ہے لیکن یہ سجدہ سمجھ لیجئے سجدہ تعظیمی جائز تھا اس میں کوئی شک نہیں لیکن اب یہ حرام مطلق ہے اب کہا حضرت یوسف نے ابباجان دیکھئے یہ ہے تعویل میرے اس خواب کی جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا گیارہ ستارے اور سورج چاند میرے سامنے سجدے میں ہیں تو گویا کہ گیارہ بھائی اب سجدے میں ہیں اور والدین سورج چاند کے حکم میں ہیں اور اس نے کتنا ہی میرے ساتھ اچھا سلوک کیا انعام فرمایا مجھ پر جبکہ مجھے قید خانے سے نکلوایا اور آپ سب لوگوں کو لے آیا ہے یہاں بادیا نشینی کی سخز زندگی سے نکال کر یہاں حضارت اور تمدن اور وقت کی عظیم ترین جو متمدن ملک ہیں اس کے اندر آپ کو پہنچا دیا اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈال دی تھی یقینا میرا رب تدبیر کرتا ہے بہت خفیہ طور پر جس چیز کی وہ چاہتا ہے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا لیکن اللہ تعالی کی تدبیر جو ہے وہ بالاخر کامیاب ہوتی ہے یقینا وہی ہے ہر شہ کا علم رکھنے والا اور حکمت والا رب قد آتیتنی من الملک اب دعا کر رہے ہیں اللہ تعالی کی طرف وجو کر کے پروردگار تُو نے مجھے حکومت بھی عطا کی وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَعْوِلِ الْحَادِیثِ اور مجھے چیزوں کی تہ تک پہنچنا باتوں کی تہ تک پہنچنا یا خوابوں کی تعبیر کا جاننا یہ علم سکھایا فَاطِرَ السَّمَا وَاطِوَرْ لَرْو اے وہ ہستی جس نے آسمان در زمین کو پیدا کیا ہے انتَ وَلِيِّ فِي الدُنیا وَالْآخِرَةِ تُو ہی میرا پشت بنا ہے مددگار ہے کارساز ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی تَوَفَّنِي مُسْلِمًا مجھے وفاد دی جو اسی حالتِ اسلام میں فرمہ برداری ہی کی حالت میں وَالْحِقْنِي بِالسَّالِحِينَ اور مجھے شامل کر دی جو اپنے سالے بندوں میں ذَالِكَ مِنْ أَمْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ لَئِكَ یہ ہیں غیب کی خبروں میں سے جو ہم وحی کر رہے ہیں اے نبی اے محمد آپ کی جانب وَمَا كُنْتَ لَجَهِمْ ازْمَجْعَجْمَعُ عَمْرَهُمْ وَمَا هُمْ يَمْقُرُونَ اور آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے جب انہوں نے فیصلہ کیا تھا اتفاق رائے کیا تھا حضرتِ یوسف کے بارے میں اور جب کہ وہ چال چل رہے تھے پلاننگ کر رہے تھے وَمَا أَكْسَنُ النَّاسِ وَلَوْحَرَسْتَ بِمُومِنِينَ اور یہ بھی سن لیجئے آپ کتنا ہی چاہیں لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں آپ سے سوال کیا گیا اس کا جواب انہیں دے دیا گیا اتنا اندہ اتنا خوبصورت ہر چیز جو ہے کھول کھول کر بتا دی گئی لیکن یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں وَمَا أَكْسَنُ النَّاسِ وَلَوْحَرَسْتَ بِمُومِنِينَ وَمَا تَسَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ اور نبی آپ تو ان سے کوئی عجل نہیں مانگ رہے انہوائلہ ذکر للعالمین نہیں ہے یہ مگر تمام جہان والوں کے لیے یاد دہانی ہے اور نصیحت وَقَائِن مِنْ آیَتِن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ يَبُرُّونَ عَلَيْهَا اور کتنی ہی اور آیتیں ہیں نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں جن میں کہ یہ گزرتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں وَهُمْ عَلَيْهَا مُحْرِدُونَ لیکن اعراض ہی کرتے رہتے ہیں ان پر توجہ نہیں کرتے غور نہیں کرتے وَمَا يُؤْمَنُوا اَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُونَ یہ بھی نوٹ کر لیجئے اور جو لوگ اللہ کے ماننے والے ہیں وہ بھی اکثر وہ ہیں جو اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں یہ میرے آپ کے لیے بہت زیادہ بہت قابل توجہ آئے تھے وَمَا يُؤْمَنُوا اَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ ان میں کی اکثریت اللہ پر ایمان نہیں رکھتی اللہ وہم مشرکون مگر کسی نہ کسی نوٹ کا شرک بھی کرتی ہے یہ اصل میں اس دور میں پھر بڑی ضرورت ہے پھر توجہ دلارہا ہوں شرک کی حقیقت کیا ہے اس کی قسمیں کیا ہیں اس کی صورتیں کیا ہیں زمانہ ماضی میں شرک جو ہے کس کس شکل میں تھا کون کون سے بڑے شرک ہیں جن میں ہم ملوی سے تو یہ مضمون جو ہے قرآن مجید میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شرک یعنی بدترین گناہ وہ کہ جس کے جرم کے بارے میں اللہ نے فرما دیا دو مرتبہ سورہ نساء میں کہ اس کی معافی کا کوئی امکان نہیں توبہ ہے ہاں توبہ کر لو معافی ہو جائے گی باقی اس سے کم تر ہر گناہ کے بارے میں امید کم سے کم دلا دی ہے کہ اللہ تمہاری بغیر توبہ کے بھی چاہے گا تو معاف کر دے گا لیکن یہ معاف نہیں ہوگا اس اعتبار سے پھر میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ اس موضوع پر میرے جو چھے گھنٹے کے کیسٹس ہیں چھے گھنٹے کی تقریریں ہیں شرک فی الزات کیا ہے شرک فی الصفات کیا ہے شرک فی الحقوق کیا ہے عہد حاضر کا شرک کیا ہے نظریاتی شرک کیا ہے سائنس میں یہ شرک کس طور سے آیا ہے اور یہ جو قوم پرستانہ نظریہ ہے اس میں یہ شرک کس طرح آیا ہے مادہ پرستی میں یہ شرک کیسے آیا ہے نصف پرستی کس اعتباس سے شرک ہے یہ دولت پرستی کس پہلو سے شرک ہے تو ان چیزوں کو ابھی ضرورت ہے کہ آپ سمجھیں اللہ تعالی ہمیں اپنے موحید بندوں میں سے بنائے صدق اللہ العظیم موسیقی